جی ہاں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا رس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخرکار آج ٹی ٹونٹی مقابلے کے دوران بیچ میدان پر آیا بھارتے مہیلا ٹیم کی بلے باجوں کا بہنکر طوفان میدان پر کی ایسی بلے باجے کی دیکھنے کے بعد آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو ایسے میں دوستو جانیں گے کہ آخرکار آج بھارتے مہیلا ٹیم کی بلے باجوں نے کیسے جورجست پاری کھیلی اور یہاں پر شیفالی ورما میتالی راج حرمن پریت کور نے ایسی پاری کھیلی جسے جاننے کا آپ بھی ان پر گرب کرو گے تو آپ سب اس جانکاری کو جاننے کے لئے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو کرکیٹ جگہ سے جوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آرہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی مہیندر سنگھ دھونی کے برثڑے پر پاکستانی کھیلاڑیوں نے کیا اس انداز میں وشکی دھونی کے فینس کو آگیا گصہ پاکستانی اور لاؤنڈر ساہید افریتی نے تو کر دی حدے پار اور وہیں جو تیسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ شمن گل کو بیسی سائی نے بھارت باپس بلایا لیکن کسی کھلاڑی کی نام کی نہیں کی گھوشنا اور لیا ایسا بڑا فیصلہ کی جاننے کے بعد آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو آپ سبھی ان تینوں ہی خبروں کو جاننے کے لئے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی بھارتیا ٹیم کی کھلاڑیوں کو دنیا کے سب سے بہترین کھلاڑی مانتے ہو تو آپ ابھی ہی اس ویڈیو کو جرور لائک کرنا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائک کا تو آپ ابھی ہی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ بھی ہمارے چینل رس نیوز پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جس سے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوٹی تمام چانکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو چلی اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیں بھارتیا مہیلا ٹیم ابھی انگلینڈ کے دورے پر ہے تو جہاں پر بھارتیا مہیلا ٹیم انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے لئے انگلینڈ میں انتجار کر رہے تو ہی دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ پہلے ٹیسٹ مقابلے میں وفل رہنے کے بعد اوڈی آئی سیریز میں بھارتیا مہیلا ٹیم نے کوئی زیادہ خاص پرزیشن کیا نہیں جس کے چلتے اوڈی آئی سیریز بھی بھارتیا مہیلا ٹیم اپنے ہاتھوں سے گوانی پڑ گئی اور ایسے میں ٹی ٹونٹی سیریز پر اب بھارتیا ٹیم کی ناجر ہے اور بھارتیا مہیلا ٹیم کی گفتان چاہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹونٹی سیریز کو کسی بھی حال میں اپنے نام کرے کیونکہ انگلینڈ کے دورے پر بھارتیا مہیلا ٹیم اب تک بس ماتر ایک اوڈی آئی مقابلہ جیت پائی تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں ایک طرف بھارتیا مہیلا ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے کے لئے اپنی تیاریوں پر زور دے رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف انگلینڈ کی ٹیم نے بھی اپنی ٹیم میں کافی بڑے بڑے کھلاڑیوں کو شامل کر لیا جہاں دوستو ڈینی اور ویلیرز کو انگلینڈ کی ٹیم میں جھگہ دے دی گئی ہے جو کہ بھارتیا ٹیم کے لئے کافی زیادہ مصیبتیں پیدا کرتے ہوئی دکھائی دیں گی اور بھارتیا ٹیم کا جیتنا ٹی ٹونٹی سیریز میں کافی زیادہ یہ دونوں ہی کھلاڑی بھارتیا ٹیم کے لئے مشکلے کھڑی کر دیں گی حالکہ دوستو بھارتیا ٹیم بھی کسی سے کم نہیں ہے اور بھارتیا ٹیم بھی یہ جانتی ہے کہ اسے کس طرح سے ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے ہیں اور اسی کو مدہ نجر رکھتے ہوئے بھارتیا مہیلہ ٹیم جم کر اپیاد سطر میں بھاگ لے رہی ہے جو کہ انٹرائی سکوارڈ میچ کی فارم میں کھیلا جا رہا ہے جیان دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارتیا مہیلہ ٹیم کی کھلاڑی سبھی اپنی لیکو اور بھی زیادہ مجبوت کرنے کے لئے کام پر جھٹ چکے ہیں جیان دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ بھارتیا مہیلہ ٹیم اور انگلینڈ مہیلہ ٹیم کے بیچ میں نو جولائی کو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلا جائے گا لیکن دوستو اس سے پہلے انٹرائی سکوارڈ میچ بھارتیا مہیلہ ٹیم آپس میں کھیل رہی ہیں جیان دوستو یہاں پر آج انٹرائی سکوارڈ میچ کے دوران سیفالی ورما، ہرمن پریتکور اور مطالی راج کا طوفان دیکھنے کے لئے ملا دراصل دوستو آج جب بلے باجی کرنے کے لئے سیفالی ورما اور ہرمن پریتکور میدان پر اتری تو سیفالی ورما نے آج 85 رنوں کی طوفانی بلے باجی کی اور اپنی سپاری کے دوران انہوں نے 8 چوکے اور 2 بڑے چھکے لگائے تو وہیں دوسری طرف ہرمن پریتکور نے 64 رنوں کی پاری کھیلی اور اپنی سپاری کے دوران ہرمن پریتکور نے 4 چوکے اور 1 بڑا چھکا لگایا حالکہ دوستو یہاں پر ہرمن پریتکور کی پاری کافی زیادہ دھیمی رہی اور وہ زیادہ ڈیفینس کرتی ہوئی دکھائی دی لیکن یہاں پر داریف کرنے ہوگی شہفالی ورما کی جنہوں نے آج توفانی بلے باجی کری اور وہیں دوستو یہاں پر میتالی راج نے بھی آج اچھی بلے باجی کری اور چوالی سرن اس دوران انہوں نے بنائے تو ایسے میں دوستو بھارتے محلہ ٹیم جم کر اپنی بلے باجی میں صدار کر رہی اور ایسے میں آپ دیکھنا ہوگا کہ ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے بھارتے محلہ ٹیم اور باقی آپ کی کیا رائے ہیں بھارتے محلہ ٹیم کے بارے میں اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ بھارتے محلہ ٹیم جیتے گی آپ ہی نہیں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلی اب آگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے شمن گل کو بیسی سیائی نے بھارت واپس بلایا لیکن کسی کھلاڑی کے نام کی نہیں کری گوشنا جیہاں دوستو بھارتے کرکٹ کنٹرول بورڈ نے چوٹیل یوہ سلامی بلے بار شمن گل کو بھارت واپس بلا رہے جہاں پر کرک بس کی ریپورٹ کے انصار شمن گل کو چوٹ لگی تھی اور وہ چار آگستے سے انگلینڈ کے خلاف ہونے والی پانچ میچوں کی سیریز سے باہر ہو گئے اور بیسی سیائی نے انہیں باپس سویدیس بلا لیا تو وہیں دوستو حالانکہ اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کی جگہ پر کسی کھلاڑی کو شامل کیا جائے گا یا پھر شمن گل کب سویدیس لوٹیں گے تو وہیں ہم آپ کو بتائیں کہ شمن گل کے بدلے کھلاڑی بھیجنے کا کوئی بھی پلان تیار نہیں ہے جہاں پر ٹیم مینجمنٹ پہلے اس بسٹ کر چکا ہی کہ الڈاہول کو ٹیسٹ میں اوپننگ بلے باج کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا اور جس کے بعد ڈمائن کگروال اور ٹیسٹ میں ڈیویو کا انتجار کر رہے ہیں ابھی منیو ایشورن ہیروی شرما کے ساتھ اوپننگ جوڑی کے طور پر ابھی وکلپ بچے ہوئے ہیں تو ایسے میں دوستو آپ کے کیا رائے ہیں شمن گل کے بارے میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا بی سی سی آئی کو کھلاڑی بھیجنا چاہیے تھا یا فی نہیں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیں بھارت اور شریلنکا کے بیچ میں تین میچوں کی اوڈی آئی اور تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا آگاز اب سے کچھ ہی چند دن اوباد ہونے والا ہے جہاں پر آپ سبھی کو بھارت کی بی ٹیم شریلنکا کے خلاف یہ دونوں ہی سیریز کھلتی ہوئی دکھائی دے گی تو ہی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار بھارتی ٹیم کی سکوارڈ میں کافی نئے نئے یوہ کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جہاں پر آپ سبھی کو پلنگ لیون ٹیم میں بھی یہی یوہ کھلاڑی کھلتوں میں نجر آئیں گے تو ہی دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت اور شریلنکا کے بیچ میں تین میچوں کی اوڈی آئی سیریز سے اس دورے کی شروعات ہوگی جہاں پر اوڈی آئی سیریز کا پہلا مقابلہ 13 جولائی کو کھیلا جائے گا اور ایسے میں اس مقابلے کا انتجار بے سبڑی سے ہر کوئی کر رہا ہے تو ہی دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بھی پتائیے کہ بھارتیہ ٹیم انٹری سکوارڈ میچ میں جم کر حصہ لے رہی ہے جہاں پر دوستو جم کر حصہ لینے کے چکر میں بھارتیہ ٹیم کو تھوڑا سا نقصان ہو گیا ان پر چھوٹے لوئے ہیں ان کے نام ہیں نیتی شرانہ اور کرشنپا گوتم چیہاں دوستو یہ دونوں ہی کھلاڑی آپ سبھی کو شریلنگا کے خلاف پہلے ونڈے مقابلے میں شامل ہوتے ہوئے نجر نہیں آئیں گے تو وہیں اگر ہم آپ کو باتائیں کہ بھارت کی کیا پلینگ 11 ٹیم اب آپ سبھی کو پہلے ونڈے مقابلے میں کھلتی ہوئی نجر آئے گی تو دوستو بھارت کی جو پلینگ 11 ٹیم ہے وہ کچھ اس پرکار چاہے جہاں پر گیندواجی میں جو نام رکھے گئے ہیں اس میں شامل ہیں بھونیشور کمار دیپک چہر یوجویندر چہل اور چیتن سکاریا تو ہی بات کریں مدھیم کرم کی تو دوستو مدھیم کرم میں تیسرے نمبر پر نام رکھا گیا ہے منیش پانڈے سورا کمار یادوکا تو ہی پانچوے نمبر پر سنجو سیمسن چھٹے نمبر پر ہاردک پانڈ اور ساتوے نمبر پر کورنال پانڈے کا نام رکھا گیا اب آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ جو بھارت کی پلنگلی آون ٹیم ہے اس میں کس کھلاڑی کو شامل کیا جانا چاہیے تھا اور کیا اس ٹیم میں بدلاؤ ہونے چاہیے یا پھر یہ ٹیم شرلنگا کو ہرانے کے لیے ایک دم بڑھی آئے آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو ہی چلیے اب آگے بڑھتا ہم بات کرتے ہیں ڈراؤ پر ختم ہوئی تھی تو وہیں ODII سیریز بھلے ہی بھارتیہ ٹیم کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے لیکن دوستو اب ODII سیریز کے بعد T20 سیریز پر بھارتیہ ٹیم کی پوری کمان ہے اسرے ODII میچ میں بھارتیہ مہلا ٹیم کا پردرشن اتنا یادہ کچھ خاص رہا نہیں تھا لیکن دوستو ODII مقابلے میں بھارتیہ مہلا ٹیم نے کافی جبرجست پردرشن کیا تھا اور ایسے میں اب انگلینڈ مہلا ٹیم کے خلاف بھارتیہ مہلا ٹیم کو تین میچوں کی T20 سیریز کھیلیں اور ایسے میں بھارتیہ مہلا ٹیم یہی چاہے گی کہ وہ انگلینڈ مہلا ٹیم کو انگلینڈ کی سرجمی پر اس T20 سیریز کو تین سننے سے ان کو ہرائی کو کھیلا جائے گا اور ایسے میں آج 6 جولائی کے دن بھارتیہ مہلا ٹیم کے بیچ میں انٹرائی سکوارڈ میچ کھیلا گیا ہے جہاں پر اس انٹرائی سکوارڈ میچ میں بھارتیہ ٹیم کی مہلا کھلاڈیوں نے جبرجست پردرشن کر کر دکھایا جیان دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ آج جب بلے باجی کرنے کے لئے شیفالی ورما اور اسمرتی ماندرہ میدان پر اتریں دی تو ان دونوں ہی بلے باجیوں نے آج کل ملا کر 160 رنوں کی ساجے داری کری ہم امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے اگے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کو اور اسی جانکاری میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت